موسیقی ہم کرزے لینے پر مجبور ہیں صدر مملکت نے تین صوبوں کے گورنرز کی تائیناتی کی منظوری دے دی سردار سلیم حیدر خان کی بطور گورنر پجاب فیصل کریم کنڈی کی بطور گورنر خیبر پکنونخواہ تائیناتی کی منظوری گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل کی تائیناتی بھی منظور نو مئی کو بقاوت کی مثال نہیں ملتی ملکی سالمیت کے خلاف بہت بڑی سازش کی گئی اب مزاکرات کی بات کر رہے ہیں وزیر دفاع فاجہ آصف کی پی ٹی آئی پر تنقید کہا مزاکرات کا کوئی فائدہ نہیں مزاکرات قومی سطح پر اور تمام فریقین کے درمیان کرنے کا مطالبہ ملک میں اس وقت کوئی آئین اور قانون نہیں بہران سے نکالنے کے لیے کردار ادا کریں گے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وفد کی امیر جماعت اسلامی کو تحریک میں شمولیت کی دعوت اسد کیسر بولے ووٹ کسی کو ملے حکومت کسی اور نے بنا لی محمود خانہ چکزئی نے کہا کہ ملک میں آئین کی بالدستی چاہتے ہیں حافظ نعیم نے شمولیت کی دعوت قبول کر لی بولے فارم سنتالیس کی حکومت قابل قبول نہیں نونلی کے سابق وفاقی وزیر سکندر حیات خان بوسن پارٹی سے ناراض این اے 148 ملتان کے زمنی انتخاب میں پی ٹی آئے امید بار تیمور کی حمایت کا اعلان کر دیا مدد نہیں ترقی چاہیے برامدات بڑھانے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کہتے ہیں سعودی آلہ سطح کا تجارتی وفت کل پاکستان پہنچے گا تجارت اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع کا جائزہ لے گا پنجاب کے عوام میں کوئی بھی کوئی بھی ایک شخص بھی اگر اس کو علاج کی علاج درکار ہے تو وہ علاج کی سہولت سے محروم نہ ہو اس میں سے جو سہولیات ہم آپ کے دور سٹیپ پر ڈیلیور کر سکتے ہیں آپ کی دہلیز پر آپ کے دروازے پر ڈیلیور کر سکتے ہیں ہم کام کریں گے دوسروں کا رونا نہیں روئیں گے گزشتہ حکومت نے خود مرادلی مفت عدویات بند کر دیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں ہر شہر میں سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال بنائیں گے عدویات گھر کی دہلیز تک پہنچائیں گے شہری علاقوں میں مزید محنت کرنی ہے صوبے کے عوام کے خدمت جاری رکھیں گے وزیر اعلیٰ سندھ کا عظم مراد علی شاہ نے سندھ ٹرانسپورٹ میں ڈیجیٹائزیشن کا افتتاح کرتے ہوئے کہا عوام کی خدمت کرنا جاتے ہیں قیادت نے خدمت کرنا سکھایا ہے پولس کو دھی گئی زمینوں پر کاروبار پل فر کے نام پر کھلوار چار پیٹرول پمپس تیرہ سو ستانوے دکانے تین سو ارتس پلیٹس سینٹس گودام اور ایک سو باسٹ دفاتر پولس کی زمین پر بنائی گئے آئی جی کی سندھ ہائی کورٹ میں جمع ریپورٹ کے مطابق سوبے میں پولس کی زمین پر بتیس مقامات پر کمرشل سرگرمیاں جاری ہیں سفر آسان بنانے کے لیے سندھ حکومت کا ایک اور قدم پیپلز بس سرویس میں سمارٹ کارٹ سے کرایا وصولی کا آخاز شرجیل میمن نے ریڈ لائن میں تاخیر کا ملبا مہنگائی اور نگرا حکومت پر ڈال دیا کہا پیپلز اور ایوی بس سرویسز کے مزید روٹس جروہ ہوں گے پیپلز بس سرویس کا کرایا پچاس روپے برقرار سپریم پور کی احکامات پر کراچی تجابزات کے خلاف آپریشن نازم آباد میں فٹ پاتوں پر رکھا سامان ضبط کر لیا گیا پنچر کے کیبن پتھاروں کا بھی خاتمہ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشتگردی جاری رفع میں فضائی حملہ متعدد فلسطینی شہید شہدہ کی مجموعی تعداد چونتیس ہزاز چھےز غاب بائیس ہو گئی ہماس جنگ بندی مسترد کرتی ہے تو اسے ملک بدر کر دیا جائے امریکہ نے قطر کو متنبے کر دیا امریکی جامعات میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجار جاری مزید کئی مظاہرین گرفتار تعداد دو ہزار دو سو سے زائد ہو گئی طلبہ کا موسم گرمہ کی چھٹیوں میں احتجار جاری رکھنے کا اعلان پیرس میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یک چہتی دہشتگرد بھارت کا گھناؤنا چہرہ بے نکاب ہردیب سنگ نیجر قتل کیس میں بڑی پیش رفت قتل میں ملویس بھارتی گروہ کینیڈا میں پکڑا گیا کمل پریت کرن پریت اور کرن برار پر فردی جرم آئید کنیڈین پولس کے مطابق قتل کی واردات میں مودی سرکار ملویس ہے دورہ آئیلینڈ اور انگلینڈ کی تیاری قومی کرکٹ ٹیم کا مختصر سکلز کیمپ کا قضافی سٹیڈیم میں آخاز شاہین آفریدیو اور آزم خان ابتدائی سیشن میں شامل نہیں قومی ٹیم سات مئی کو آئیلینڈ کے لیے روانہ ہوگی تمام ٹیموں کے خلاف اچھی کرکٹ کھلنا چاہتے ہیں قومی کرکٹرز جیت کے لیے پرازم پی ایس ایل ٹین آئندہ سال آٹھ ہپریل سے بیس مہی تک کروانے کی تجویز کمرشل، لوجسٹک اور فرنچائزز سے مشابرت کے بعد شیڈیول تجویز کیا گیا اور شترال میں جشنے کا کلشت پیسٹیول کا آخاز والی بول، فنپول، کرکٹ اور پیرا گلائیڈنگ کے مقابلے روایتی موسیقی اور رقص میں سما بان دیا